اسلام علیکم معزز خوادین و عزاد میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل اس وڈیو لاغ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں فیصلہ بات کے واقعے کو لے کر یہ انتہائی افسوسناک واقعہ کہ جس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے اس کی تمام تر تفصیلات آپ تک پہنچ چکی ہیں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ میری نظر سے گزرا ہو کیونکہ گزشتہ دس سالوں میں مختلف مقامات پر میں مختلف اسی درہا کی نویت کے واقعات کو ریکارڈ کر چکا ہوں ان پر متاثرین سے بات کر چکا ہوں متاثرین کو ان کا حق تلوانے میں مدد کر چکا ہوں اور آج بھی مجھے یاد ہے اور میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ سن دوہزار گیارہ میں جو یہاں پر لاہور میں کرتبہ چوک پر امریکی ریمنڈ ڈیویس نے کیا کہ تین پاکستانی تھے دو کا نام فہیم اور فیضان تھا جو دونوں ایک ہی موڈر سائیکل پر سوار تھے ان کو گاڑی کے اندر سی اس نے اپنا پسٹل نکال کے فائر کیا اور ان دونوں کو ہی موقع پر قتل کر دیا اور پھر جو تیسرا لڑکا تھا عباد الرحمان جس کا ان دونوں کے ساتھ یعنی کہ فہیم اور فیضان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا وہ دوسری سمت میں اپنی بائک پر جا رہا تھا کہ امریکی کاؤنسل خانے سے جو گاڑی آئی ریمنڈ ڈیویس کو بچا کر لے کر جانے کے لیے کیونکہ وہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے تھے اس گاڑی نے عباد الرحمان کو جو موٹر سائیکل پر جا رہا تھا اس کو کچل دیا عباد الرحمان کو تو خیر کسی نے کچھ پوچھا ہی نہیں نہ تب پوچھا نہ پوچھا لیکن میں دوہزار گیارہ سے لے کر اب تک بار بار عباد الرحمان کا نام لیتا آ رہا ہوں اور لیتا رہوں گا کیونکہ انصاف ملنا چاہیے تھا اور جب انصاف نہیں ملا تو پھر میں خاموش کیسے رہ سکتا ہوں بات کرتے ہیں اب اس کیس کی جو فیصلہ بات کا کیس ہے اس میں لڑکی ختیجہ پر جو ظلم کیا گیا کرنے والا کون ایک عیاش آدمی ایک ایسا آدمی جو دولت کے نشے میں سمجھتا ہے کہ وہ پوری دنیا کو خرید سکتا ہے اور اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ کسی کو کچھ بھی کہہ دے وہ آگے سے چون تک نہیں کرے گا اس شخص کا نام شیخ دانش ہے اس کو خیر بعد میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور گرفتاری سے پہلے کا جو واقعہ وہ آپ نے دیکھا کہ جو جو کچھ اس لڑکی کو کہا جا رہا تھا کرنے کو میں تو اس کو دورانہ بھی نہیں چاہتا ہوں اور پھر اوپر سے دیدہ دلیری ایسی کہ ویڈیو بھی بنائی جا رہی تھی لیکن جب یہ سب ہوا اور کیس منظر عام پر آیا اور فیصلہ باد پولیس حرکت میں آئی اور انہوں نے جو ذمہ داران تھے جو اس میں کلپرٹس تھے ان کو گرفتار کیا شیخ دانش بھی گرفتار ہوا جو خاتون تھی ویڈیو میں وہ بھی گرفتار ہوئیں لیکن پھر وہی ہوا کہ جس کا سب کو ڈر تھا اور ہمیشہ ہر کسی کو ڈر ہوتا ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے جو اصر الرسوخ والا ہوتا ہے وہ اپنا بچاؤ کا کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیتا ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے واقعات رکھتے نہیں ہیں اور اس طرح کے لوگ اس طرح کے لوگوں کی سوچ جو ہے وہ ختم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے اور وہ اپنا کام جاری رکھتے ہیں کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک دفعہ مسئلہ انہوں نے حل کر لیا بات اتنی پھیل گئی بات کوئی اتنا اچھالا بھی گیا پاکستان میں پاکستان سے باہر بھی اچھالا گیا اور اس کی جو بیٹی ہے اس کی بیٹی نے یہ کہا تھا اپنے باپ سے بلکہ اپنی فرنڈ ختیجہ کو یہ کہا اس کی بیٹی نے کہ جی میرے باپ سے شادی کرو جب ختیجہ نے انکار کیا اور اس کے انکار پر پھر یہ رد عمل تھا جس میں کہا گیا مار پیٹ کی گئی بال کاٹے گئے وغیرہ وغیرہ اگلی بات میں جانبوش کرنے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس شخص کی بیٹی نے کہا اپنی دوست ختیجہ کو کہ میرے باپ سے شادی کرو جو کہ انتہائی نامناسب آدمی تھا اور جب اس کے گھر پہ چھاپا مارا گیا تو وہاں پر جو شراب ہے وہ برامد ہوئی بوتلیں پچاس پچاس ہزار کی اسی اسی ہزار کی شراب کی بوتلیں برامد ہوئی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بندہ عیاش تھا اور اسی ورہ سے اس کو میں نے اب تک گفتگو میں عیاش بھی کہا ہے مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جو اب ہوا ہے اور اب تازہ کیا ہوا ہے لڑکی ختیجہ نے اپنی ویڈیو جاری کی ہے اور اس ویڈیو میں لڑکی نے یہ کہا ہے کہ جی میں جو کہہ رہی ہوں مکمل ہوش و حواس میں کہہ رہی ہوں میرے ساتھ ان کا بڑا اچھا برطاورہ ہے مجھ سے غلطی ہو گئی میرا قصور تھا مجھے معاف کر دیا جائے یعنی کہ اس نے شیخ دانش اور اس کی فیملی کے حق میں بیان دے دیا ہے اب جب اس کیس میں ایک تو یہ ہے کہ پولیس کو خود مدعی بنتے ہوئے اس کیس کو پرسو کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا وہ معاملہ کراچی کا کہ جہاں پر شارخ نامی لڑکے نے شازیب نامی لڑکے کو قتل کر دیا تھا اور یہ شارخ لڑکے نے شازیب کو جب قتل کیا تو اس نے وہی طاقت کے نشے میں کیا اور اس کو یہ تھا کہ میں ایک تگڑی سندھی فیملی سے میرا تعلق ہے اور ہم وڈے رہے ہیں ہماری جائدادیں ہیں ہماری زمینیں ہیں ہمارا تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور پولیٹیکل کنیکشن بھی ہے ہمارا بڑا تگڑا پولیٹیکل کنیکشن ہے تو ہمارا کسی نے کیا بگاڑنا ہے اور وہی ہوا پھر آگے چلتے ہوئے ان کی فیملی پہ اتنا زیادہ پریشر ڈالا گیا ان کو اتنا زیادہ پریشرائز کیا گیا کہ وہ بات وہیں پھر ختم ہو گئی یہ جو میں نے آج کے اس ویڈیو لاغ میں شروع میں میں نے حوالہ دیا ریمنٹ ڈیویس کی کیز کا اس میں کیا ہوا اس میں بھی یہ ہوا کہ فہیم اور فیضان کی فیملیز کو دونوں کو پیسے دے دیئے گئے اور جو بیوی تھی اس کی فہیم کی عائشہ اس کا نام تھا اس نے بھی پھر بعد میں گندم کی گولیاں کھا کر خودکشی کر لی اور اس کو خیر شاید کسی نے یہ سیڈیسٹ کیا تھا کہ تمہیں پیسے نہیں ملے تمہیں بھی پیسے مل جائیں گے تو تم بھی یہ نیند کی گولیاں یہ گندم کی گولیاں کھا لو اور کھانے کے فوراں بعد تمہیں ہسپتال لے جائیں گے تم بچ جاؤ گی وہ ہسپتال گئی ہسپتال جا کر اس نے ہوش میں بیان بھی ریکارڈ کروایا میڈیا کرنمائندوں کو کہ جی مجھے کس نے کہا تھا یہ گولیاں کھانے کو لیکن گندم کی گولیاں کھائیم ہی تھی ویٹ پلز جو کہ آہستہ آہستہ اپنا کام دکھاتی ہیں اور پھر اندر ہی اندر انسان ختم ہو جاتا ہے اور اس کی موت واقع ہو گئی اور دونوں فیملیز کو فہیم اور فیضان کی فیملیز کو پیسے دے کر روانہ کر دیا گیا اور اس طرح سے ریمنڈ ڈیویس بھی رہا ہو گیا پھر اس کے بعد یہ جو شاروخ والا میں نے آپ کو کیس سنایا ہے اس میں بھی یہ ہوا پیسہ چلا اور یہ جو ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے اس میں بھی اتلاعات یہ ہے کہ ایک تو دھمکیاں دیں گے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ چھوڑیں گے نہیں اڑا کے رکھ دیں گے پرخچے اڑا دیں گے تمہیں تمہاری پوری فیملی کو تمہاری پوری نسل کو اڑا دیں گے ہم اس طرح کی دھمکیاں دی جاتی ہیں طاقتور لوگوں کی طرف سے تاکہ جو ان پر لگایا گیا الزام ہے اور جو الزام لگانے والا ہے وہ اپنے الزام سے بیک آف کر جائے اور ساتھ میں جب دیکھتے ہیں کہ بات دھمکیوں سے نہیں بن رہی تو پھر پیسے کی آفر ہوتی ہے اور اس میں دس کروڑ اوپے کی آفر ہوئی ہے اور اس آفر کے بعد اور دھمکیوں کے بعد یعنی دونوں کا کمبینیشن تھا آفر اور دھمکیوں کے بعد لڑکی ختیجہ نے یہ بیان ریکارڈ کرا دی ہے اور اس نے کہہ دیا کہ شیخ دانش اور ان کی فیانیلی بڑی اچھی ہے مجھ سے بڑا اچھا ان کا روئیہ رائے بڑا اچھا برطا ہو رائے اور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اگر یہ اسی طریقے سے ہوتا رہے گا تو ہمارا معاشرہ کبھی نہیں ٹھیک ہو سکتا اسی طرح سے لوگوں پر ظلم ہوتا رہے گا لوگوں کے ساتھ نائنصافی زیادتی ہوتی رہے گی اسی طرح جبر کیا جاتا رہے گا اور اس موقع پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کے بیسیت قوم مل کر آواز اٹھانی چاہیے اور ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے کہ جنہوں نے یہ کام کیا اور ان کو شرم دلانی چاہیے اور ان کی تصویریں پورے معاشرے میں پوری سوسائٹی میں پورے ملک میں پوری دنیا میں اس طرح سے پھیلا دینی چاہیے تاکہ وہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہیں اور تاکہ جو ان کا پیسہ بھی ہے وہ ان کو کہیں سے نہ بچا سکے کیونکہ یہاں پر تو انہوں نے پریشر ڈال کے بچا لیا لیکن اللہ کی عدالت میں بھی تو ان کو جواب دینے اور اسی طرح سے پوری دنیا میں اگر اسی طرح سے ان کی تصویریں پھیلا دی جائیں اور لوگ ان کو برا بلا کہیں ان پر لانتان ہو تو شاید ہو سکتا ہے کہ جا کر ان کو احساس ہو اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ان کو کبھی احساس نہیں ہوگا اور اس طرح کی پتہ نہیں کتنی ختیجہ اور آئیں گے اور اس طرح کی کتنی اور خواتین کے ساتھ اسی طرح سے ظلم و ستم ہوتے رہیں گے ظلم چاہے کسی کے ساتھ بھی ہو خاتون کے ساتھ ہو مرد کے ساتھ ہو ظلم ہے اور ظلم کی خلاف آواز اٹھانا آپ کا اور میرا کام ہے اور اگر ہم خاموش رہیں گے اور اگر ہم اس پر نہیں آواز اٹھائیں گے تو سمجھیں ہمارا بھی وہی مائنڈ سیٹ ہے ہم بھی وہی سوچ رکھتے ہیں اور پھر ہمیں خود بھی شرمندہ ہونا چاہیے اور ہمیں خود جو ہے وہ شیشے میں دیکھ کر اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا ہمارے وجود کا جو ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں اس کے بارے میں سوچئے گا مجھے علی منتاز کو اس ویڈیو لوگ سے دیجئے اجازت اعلان کے بعد